اسلام علیکم میں ہوں نتاشا وقاس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور یہ لوک میں نے کیسے ارچیف کی ہے سب کچھ ہے آج کی ویڈیو میں تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی دیتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے فیس کو وائپ سے اچھے سے ساف کر رہی ہوں جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے آئی میکپ میں نے آل ریڈی کیا ہوا ہے اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا آئی میکپ کا ٹیٹوریل شیئر کرنا کیونکہ زینب سے اچھا تو کوئی آئی میکپ کر رہی نہیں سکتا اس وجہ سے تو میں نے آئی میکپ آل ریڈی کیا ہوا تھا فیس میں نے اچھے سے ساف کر لیا ہے وائپس کی ہیلپ سے کیونکہ شیئرز اگر آگر گرتے ہیں آئیس کے نیچے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنا فیس جو ہیں وہ اچھے سے ساف کر لیں اگر آپ کے فیس پر ڈرائی اکنی وغیرہ ہے تو آپ اپنے فیس کو اچھے سے ایکس فولیٹ بھی کر لیں یہاں پہ میں لگا رہی ہوں پرائمر پرائمر جو ہے وہ بہت زیادہ نیسیسری ہے اور آپ کی سکین کے ٹائپ کے حساب سے آپ پرائمر سیلیکٹ کیا کریں یہاں جو میں پرائمر لگا رہی ہوں وہ گلیمروس فیس کا ہے آل سکین ٹائپ ہے تو میری سکین جو ہے وہ گرمیوں میں نارمول ہو جاتی ہے سردیوں میں ڈرائی ہوتی ہے تو میں نے اس کو پلائے کر لیا ہے جہاں جہاں پہ مجھے پورس کا پرابلم ہوتا ہے جیسے چین ہے چیکس وغیرہ پہ اس کے بعد میں اپنے فیس کو کر رہی ہوں کریکٹ یہ اورینج اسٹرک ہوتی ہے اور جو ویٹیسٹ کلر ہوتا ہے جیسے کہ میرا ہے اس کے اوپر بہت اچھا وغ کرتی ہے لیکن اگر آپ کا کلر فیر ہے تو آپ 303 اس کے اندر تھوڑا سا لائٹ اورینج اور پیچی سا شیئرڈ آتا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کی پگمنٹیشن ڈاک کوئی بھی نشان ہو اگر آپ کی سکین پر ڈسکلوریشن ہے تو آپ بیس سے پہلے اس طرح سے اورینج اسٹرک یا جو بھی آپ کلر کلریکشن کرنا چاہتے ہیں وہ اپلائے کریں اور پھر بیس بنائیں تو آپ کا وہ مسئلہ سوڑ ہو جائے گا اس کے بارے میں بہت زیادہ مجھے کوئیس چناتے ہیں کہ فریکل ہیں تو کیسے بنائیں بے اور اس کو جب بھی آپ بلینڈ کیا کریں تو اس کو اس طرح سے پریس کر کے سکن کے اندر پینٹریٹ کیا کریں نہ کہ اس کو ریموف کیا کریں جو بیوٹی بلینڈر میں یہاں یوز کر رہی ہوں تاکہ جو نوز پر نشان ہے وہ بھی اچھے سے بیس کے اندر کور ہو جائے اب میں دیکھیں اس طرح سے اپنے جو اسپنج ہے یا بیوٹی بلینڈر ہے اس کو پریس کر کر کے جو میں نے لگایا ہوا ہے اورینج کریکٹر اس کو اسکن کے اندر ایبزورپ کریں کرائیلون میں نے اس لئے اس ویڈیو میں یوز کیا ہے کہ کرائیلون سب کے سب یوز کرتے ہیں اور سب کے پاس آلموسٹ کرائیلون پڑھا ہوتا ہے گھر میں اور گرمیاں ہے چھادیوں کا سیزن ہے جو کرائیلون سے بیس بنتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی اور اسٹک یا کسی اور فونڈیشن سے بنتی ہے کیونکہ کرائیلون کے جو بیس ہوتی ہے وہ کیمرہ ویڈیو وغیرہ کے لئے بہت ہی پرفیکٹ ہوتی ہے صحیح جو فوٹیجینک بیس اس کو بولتے ہیں وہ والی بیس کرائیلون بناتا ہے اب میں نے اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیا ہے پورے فیس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوں گا اب دیکھیں اسپنج نے بلکل بھی بیس میری نہیں کھائی اور یہ بلکل بھی گیلہ نہیں تھا درائے تھا اب میں اپنی بیس بنا رہی ہوں ایف ایس تھرٹی ایٹ ہے کرائیلون کا اور یہ سب کے سب اوریجنل ہیں ٹیو پینٹ اسٹک ان کے پیچھے کوڈ ہوتا ہے جب وہ آپ سینڈ کریں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی اسٹک جو ہے وہ اوریجنل ہے یعنی یہ دیکھیں اس کا شیڈ سین میری سک رہیہ پر ہم نظر ہوتا ہے جہاں پہ ہم بیس لگاتے ہیں وہاں پر وہ اس کے بعد میں اس کو بلینڈ کر لوں گی تو میں نے اس کو جایل لین پر اپلائے کیا پھر اب میں نے اس کو فور ہیڈ پر اپلائے کیا اب آپ دیکھیں جن جائل ایس میں ہم خطورoin کرتے ہیں اس اور وہ چاہتی کی Beatles جو ہے وہ میری کنٹور ہو جائیں تو وہ والی کنٹور ہو جائیں تو جہاں جہاں پر بس ہائی لائٹنگ کرتے ہیں ان جگہ پر میں نے لگایا ہے لاف لائن جگہ پر میں نے لگایا ہے ڈاک سکل والے ایریا پر فلیٹ برش جو ہے جسے کنسیلنگ وغیرہ کرتے ہیں اور ری شپنگ کرتے ہیں ایبروز کی اس کی مدد سے میں یہاں پر اس طرح سے پہلے اس کو بلینڈ کر دوں گی ڈائریک بیوٹی بلینڈر سے اس لیے نہیں کر دیں جسے کارتے ہیں ٹی وی پینٹ اسٹک کو اور زیادہ جو اس کا اچھا ریجالٹ آتا ہے وہ اس پنج سے تو آتا ہے لیکن مجھے ٹی وی پینٹ اسٹک کی زیادہ اچھی کور ہے جو ہے وہ برش سے آتی ہے جو فونڈیشن برش ہوتا آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگ ٹی وی پینٹ اسٹک کو کیس سے بلینڈ کرتے ہیں اور کیس سے آپ کے زیادہ اچھی کور جاتی ہے فنگر سے بھی بہت اچھی کور ہے جاتی ہے برش سے بھی آتی ہے اور بیوٹی بلینڈر سے بھی تو آپ کو اس بھی ٹیکنکی یوز کرتے ہیں اب آپ دیکھیں جب میں اس کو بلینڈ کروں گے تو میرے کنٹورنگ جہاں جہاں مجھے کرنی ہے مجھے آلڑی گائیڈ لینڈ مل جائے گی کہ میں نے اس جگہ پر کنٹورنگ کرنی ہے اور یہ والے جگہ ہائلائٹ ہوئی ہوئی ہے یہاں یہاں پر میں نے اپلائے کرنا ہے لوس فیس پاورڈر یا پین کیک اگر میں اپلائے کروں گی کیونکہ گرمیاں ہیں تو آبویس بات ہے کہ پین کیک اگر میں نے مست اپلائے کرنا ہے وارٹر بیس جس کو ہم بولتے ہیں تاکہ سویٹنگ نہ ہو اور میری بیس ریپلیس نہ ہو تو یہ بیوٹی بلینڈر جو ہے وہ مجھے اس لیے زیادہ اچھا لگ رہا تھا کہ اگر تو یہ بیس نکھا رہا تھا اور بیس کو بھی بہت زیادہ ایزی لی بلینڈ کر رہا تھا اور بعد میں جہاں پر آپ کو لگ رہا ہو بیس کم ہے جیسے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جو میری لپ کے اراؤنڈ ایریا ہے یہاں پر میں نے فانڈیشن کم لگائی ہے تو میں نے دوبارہ بیوٹی بلینڈر کو سویپ کیا اسٹک کے اوپر اور اس جگہ پر اپلائے کر لی اور اب میں اس کو اس طرح سے بلینڈ کر لوں گی اس کا ٹی وی پینٹ اسٹک ہے اس کی بیس کا فائدہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے تو یہ اور زیادہ ریفریش ہوتی جاتی ہے اگر آپ نے پروپر ویسے اس کو اپلائے کیا ہو اوریجنل ہو آپ کی بیس لیکن اگر آپ کوپی یوز کریں گے تو ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اکسڈائز جائے گی تو اوریجنل کا اور فیک کا یہ بھی مسئلہ ہوتا جو سب پوچھتے ہیں کہ کیا فرق ہے اوریجنل میں اور فیک میں کوئی بھی اوریجنل آئی شیڈوز کوئی بھی اوریجنل بلش یا اسٹک کچھ بھی اگر آپ یوز کرتے ہیں تو وہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ انہینس ہوتا ہے لیکن اگر آپ فیک چیز یوز کرتے ہیں تو وہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے اکسڈائز جائے گی اب آپ دیکھیں میری بیس کتنی ایون لگ رہی ہے تو بیس میری اچھے سے بن گئی ہے اب میں یہاں پہ کرائیلون کا ہی پینکیک یوز کر رہی ہوں شیڈ ہے اس کا و2 کرائیلون کا میں نے کمپلیٹ چارٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے کرسٹین کا کمپلیٹ چیئر کیا ہوا ہے سٹک فاؤنڈیشن پینکیک لوز فیس پاورڈر کس کے ساتھ کون سا چلتا ہے کس سکن کے ساتھ سب کچھ بتایا ہوا ہے تو اب میں جن جن ایریا پہ کریکنگ ہو جاتی ہے اور جن جن ایریا پہ سویٹنگ ہوتی ہے انہیں جگہوں پہ میں لگا رہی ہوں اس کا پینکیک لیکن میں نے اس کو گیلا نہیں کیا ویسے جس طرح سے کیونکہ پینکیک کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ٹوین وینے آپ ڈرائی بھی لگا سکتے ہیں اور ویٹ کر کے بھی لگا سکتے ہیں جو میں نے پینکیک والی ویڈیو شیئر کی تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ کیسے یوز کر سکتے ہیں تو میں اس کو ڈائریکٹ اپلائے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ ہیوی بیس نہیں چاہیے تھی اس وجہ سے اب میں نے جو بڑے والا برش ہوتا ہے جس سے ہم پاورڈر کو بلینڈ کرتے ہیں اس کی ہیلپ سے اچھے سے اس کو بلینڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہ بھوزہ دو نا وائٹ کاسٹنگ نہ دے کیونکہ ویسے تو یہ وائٹ میں تھا بھی نیکی و2 شیئر تھا جو کہ ویٹش کے لیے ہی ہوتا ہے پھر بھی میں نے اچھے سے اس کو بلینڈ کر لیا بڑے والے برش سے کرسٹین کے کنٹورننگ کٹ ہے 01 شیئر ہے کرسٹین جو ہے وہ میری فیوریٹ کنٹورننگ کٹ ہے کرسٹین کی جو ہے دونوں 0102 ایک تو یہ بھوزہ دو اچھے سے بلینڈ ہو جاتی ہے سیکنڈ اس کے اندر سارے وہ شیئر ہے جو ہمیں ایشین کلر کے لیے چاہیے ہوتے ہیں اس کے علاوہ میں نے میک کی اور اس تاسیا کی سب کی یوز کی ہے ان کے کلر وہ نہیں ہوتے جو ہمیں ہماری سکنٹون کے ساپ سے چاہیے ہوتے ہیں اس لئے میں کرسٹین گلیمرس اور اس کے بعد سٹریٹ فیس کی کنٹورنگ جو ہے وہ ریکمینڈ کرتی ہوں سب کو کہ جس نے بھی لینی ہو چیک بن میں نے کنٹور کر لی ہے دیکھا آپ نے کان کے کورنر سے لپ کے کورنر تک کی ہے اب جو لین کر رہی ہوں کیونکہ یہ بھوزہ دا ضروری ہوتا ہے اگر یہ آپ کنٹور نہ کریں تو پکچرز وغیرہ میں بھوزہ دا بڑی بڑی آتی ہے اب گردن کنٹور کر رہی ہوں کیونکہ وائٹ بیس لگی ہوئی ہے تو وہ جگہ بھوزہ دا پھر موٹی موٹی آئے گی اگر میں یہاں پہ شیڈنگ کریٹ نہیں کروں گی اسی طریقے سے میں اپنا فارہیڈ کنٹور کر رہی ہوں اب آپ دیکھیں کس طریقے سے میں نے بالوں والے آیا کو بھی کیا ہے اسی سیم برش سے میں اپنی نوز کنٹور کر رہی ہوں پیچھے سے میری نوز آلریڈی پتلی ہے تو آگے سے تھوڑی سی موٹی ہے تو اس والے آیا کو میں اس طریقے سے کور کروں گی تو آپ دیکھیں میں نے کس طریقے سے لائن کریٹ کی ہے آئی برو کے کورنر سے اور جو نوز جہاں سے مجھے لگتا ہے کہ موٹی ہے تو اس والے جگہ کو آگے سے میں نے کور کر دیا ہے اور جب میں اس کو بلینڈ کروں گی تو آپ دیکھیں گا کتنی اچھی لگے گی میری نوز اب دیکھیں سارے کنٹورنگ کو بلینڈ کر رہی ہوں جو کنٹورنگ والا بڑا شتہ جس سے کنٹورنگ کو بلینڈ کرتے ہیں جو میں نے چیک بونڈ کو کنٹور کیا ہے وہ میں اپور ڈائریکشن میں بلینڈ کیا ہے اور جو میں نے جاو لین کو کنٹور کیا ہے اس کو میں نے ڈاؤنور ڈائریکشن میں بلینڈ کیا ہے اور جو نوز کو میں نے کنٹور کیا ہے وہ بھی میں ڈاؤنور ڈائریکشن میں بلینڈ کر رہی ہوں یہاں پہ میرا فون آگیا تھا تو اس کو آوائٹ کریے گا فون بہت زیادہ نیسیسری تھا میں سکپ نہیں کر سکتے تھی اور اب آپ دیکھیں میں نے کس طریقے سے نوز کو کنٹور کیا ہے جو نوز آگے سے موٹی لگ رہی تھی تو وہ موٹی بھی نہیں لگی اور بیلنس لگ رہی ہے بلکل فور ہیڈ کو میں کنٹور کر دی ہوں اس طریقے سے فور ہیڈ کو میں اوپر والی سائٹ پہ کنٹورنگ کروں گی بالوں والی سائٹ پہ اب یہ میری کنٹورنگ ہو گئی ہے ڈن اب اس کے بعد جو نیکس سٹریپ ہے وہ ہے بلاش کا تو ہم چلتے ہیں بلاش کی طرف تو بلاش جو ہے وہ میں اپلائے کرنے لگی ہوں ریدہ زین کے پیلٹ سے کیونکہ اس کے پیلٹ کے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بلکل تھوڑا سا ماؤنٹ جوتا ہے وہ بہت زیادہ انف ہوتا ہے تو ان دنوں نے میرے پاس ریویو کے لیے آیا ہوا تھا تو میں اس لئے اس کو ہر ویڈیو میں چیک کر رہی تھی آپ کو میرا شروع سے پتا ہے کہ میں جب بھی کوئی پروڈکٹ پر ریویو دیتی ہوں تو اس کو میں چار پانچ ویڈیو میں لازمی یوز کرتی ہوں تاکہ اس کا ریزلٹ اچھے سے پتا چل جائے تو میں نے اس کے اندر سے ایک شیڈ لیا تھا مہرون سے کلڑکا تو اس کو میرے چیک پر اپلائے کر رہی ہوں اس طرح سے جو میرے چیک کے اپل ہیں وہاں پر اپلائے کروں گے ڈائریکٹ اس کو پھر اس کو میں اپور ڈائریکشن میں بلینڈ کر دوں گی وہ مجھے ویسے بھی بہت زیادہ جو چیک پرومیننٹ ہو رہے ہیں وہ مجھے بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں تو میں نے دونوں چیک پر بلش لگا لیا ہے اس کے بعد جو میں نے کاجل لگایا ہوا تھا اس کو میں نے سیم شیڈ لے کر جو میں نے کریس پر لگایا ہوا اس کو بلینڈ کر رہی ہوں اچھے سے کیونکہ بیس کے بعد تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کاجل والا جو ایریا ہے تھوڑا سا لائٹ لائر لگ رہا ہے تو اس طرح سے میں نے اب اس کو بلینڈ کر لیا ہے اب اس کے بعد میں لوز فیس پاورڈر اپلائے کر رہی ہوں مجھے یہاں پر دکھانا بھول گیا کریلون کا ہی لوز فیس پاورڈر ہے اور شیڈ تھا اس کا ٹی ایل تھری تو یہ میں نے فیس پر اپلائے کر لیا ہے لوز فیس پاورڈر تھوڑے دیر چھوڑوں گی اس کو جتنا اضاب کرنا ہوا ہے ایبزوب کر لے گی میری بیس اور اس کے بعد میں اس کو ریمووو کر دوں گی اب میں یہ ہائی لائٹر اپلائے کر رہی ہوں اپنے فیس کے اوپر یہاں پہ بھی لوز فیس پاورڈر میں نے چھوڑا ہوا ہے اب میں اس کو ریمووو کر دوں گی تو ہائی لائٹر بھی میں نے ریدہ زین کے پیلٹ سے ہی لیا ہے کیونکہ اس کے اندر شیڈز اتنے مزیک ہیں اگر تھوڑا سا لو تو بہت زیادہ ان اف ہوتا ہے ہائی لائٹنگ کے لئے بھی ہائی لائٹنگ کے لئے جب برش میں یوز کر رہی ہوں وہ فوکالیر کا ہے اس کے اندر جو میں نے مکس برشز یوز کیے ہیں کچھ فوکالیر کا یوز کیے ہیں کچھ یوز کیے ہیں دا ویش بوکس کے لپس ٹک میں لگا رہی ہو سلیمی کی اور اس کا شیڈ بھی ایسا ہی ہے مہرون اور ریڈش مکس شیڈ ہے اس کا نمبر اس کا میں نے آپ کو شروع کروا دیا تھا اسکرین پہ تو اوپر والا لپ ہے نا اس کا میں تھوڑا سا باہر نکالوں گی لپس ٹک کو اور نیچے والے لپس کو میں اوپر والے لپس کے اندر رکھوں گی تاکہ میرے لپس کی پاؤڈ شیپ آئے کیونکہ میرا اوپر والا جو لپ ہے وہ نیچے والے لپ سے باریک ہے تو اس طرح کے چھوڑے چھوڑے سی ٹیکنیک یوز کر کے آپ اپنے میک اپ کو امپروف کر سکتے ہیں اور آپ کی لک جو ہے وہ بلکل چینج جاتی ہے میک اپ کرنے کے وجہ سے اب یہاں پہ جو سیم کنسیلنگ برش تھا جس سے میں نے آپ کو پتا ڈارک سکل والے ایریا پہ بھی اسٹک کو بلینڈ کیا تھا اسی کی ہیلپ سے میں اپنی لپسٹک کو نیٹ کر رہی ہوں جہاں سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میری ہارش لائن ہے تو اس طرح سے آپ بینڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہے میری فائنل لک آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے لگی ہوگی یہ زینب نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں نے سبسکرائبر کہتے ہیں فول فیس میک اپ سکھا دیں تو میں نے زینب کی ریکویسٹ پہ آپ لوگوں کے لئے لک کریٹ کی ہے باقی میں نے زینب سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے ڈیفرنٹ کائنڈ کے آئی لائنر پر ویڈیو بنا دیں تو وہ ویڈیو آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی لنک آپ کو یہاں پر مل جائے گا انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو کے ساتھ کوئی اور کلیبوریشن میں تو تب تک کلرکھے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اللہ حامی و ناصر اللہ حافظ